سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ویورز آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے مریضوں کے تعلق سے جن کو قوت مدافعت کی کمی ہے اور صورت انزال کا مسئلہ ہے جو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لئے بہت سستہ اور چوٹی کا آسان نسخہ میں لائے ہوں اور اس کے پہلے بھی اس کے تعلق سے میں ویڈیو بنایا تھا کافی اچھی چلی ہے الحمدللہ اور شفا بھی ملی ہے سوچا کہ اس پر ابھی اور ایک ویڈیو بنا دوں جو اسپیشل صورت انزال والوں کے لئے ہیں اس کا طریقہ تھوڑا الگ رہے گا اور نسخہ بہت ہی چوٹی کا ہے تو نسخہ کونسا ہے اس طرح بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریفیسٹ ہے کہ اگرچہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو فوراں اس کو سسکرائب کرنے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اس کی اپڈیٹ آپ کو فوری مل جائے تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ہاتھ کا استعمال کر کے جو ہے تو جوانی خراب کر دیتے ہیں اور ویڈیا پتلا ہو جاتا ہے ایسی صورت میں صورت انزال کا بھی مسئلہ آتا ہے تو کیا کیا جائے تو آپ کو اچھی کالٹی کی لینا ہے سفید مسلی آپ کو سو گرام خرید کر لانا ہے اور اس کو تھوڑا سا دھوپ میں سکا لے تاکہ اس کا پاورڈر اچھے سے بن جائے اس کا پاورڈر بنائے اس کا پاورڈر بنانے کے بعد میں اس کو کسی ٹائٹ جار میں آپ محفوظ کر دیں اگرچہ آپ اس میں میٹھا ملانا چاہتے ہیں تو دیسی مصری وغیرہ ملا سکتے ہیں دھاگے والی مصری وہ بھی آپ سو گرام اس کے اندر شامل کر لیں اب اس کا پاورڈر بنا کر کسی ٹائٹ جار میں آپ نے محفوظ کر لیا اب اس کا مقدار خوراک کیا رہے گا تو اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں اس کا طریقہ الگ ہے آپ کو کیا کرنا ہے صبح میں آپ کو گائیں کے دودھ میں دو چمچ اس کو اچھی طریقے سے ڈال کر اتنا بوائل لیں دودھ آپ کو لینا ہے دو سو پچاس گرام اب اتنا بوائل لیں اس کا کہ آپ کا دودھ تھوڑا اُبلنے لگے اور اس میں دو سو گرام رہ جائے یعنی پچاس گرام وہ گھڑ جائے ظاہر سی بات ہے کہ دودھ میں آپ جوش دیں گے اُبا لیں گے تو وہ تھوڑا سا کم تو ہوگا لیکن اگرچہ کم ہوگا تو آپ کا نسخہ بھی ٹیسٹی بنے گا اور جو مسلی کی جو آمیزش ہے وہ دودھ کے اندر شامل ہو جائے گی لیکن اگرچہ آپ کو گائے کا دودھ نہیں ملتا ہے بہت سارے کمنٹس میں ایسے سوالات آتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کمنٹس کرنے والے کہ سر اگرچہ گائے کا دودھ ہمارے پاس میں اویلیبل نہ ہو تو بھیس کا لے سکتے ہیں تو ہاں بھیس کا لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ڈیری کا نہ لے آپ فارمی نہ لے تو آپ کو سارے ویٹائمنٹس کے اندر بھرپور مل جائیں گے اس کو صبح ناشتے سے پہلے آپ پی لیں ہلکا سا تھنڈا کر کے جب آپ نے بوائل کر لیا اس کے بعد میں پھر آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ ناشتہ کریں چالیس دن استعمال کریں بہت ہی چوٹی گن اس کا ہے بنائیے اور استعمال کریں اور کمنٹس کر کے چالیس دن کے بعد میں آپ کو کیسا ریجرل ملا ہے خود آپ بتائیں گے اور دس ہی دن کے استعمال سے آپ کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئے گی جو آپ کے اندر کمی تھی قوت مدافعت اور قوت باقی اعتبار سے تو بہت ہی چوٹی کا نسکہ اس کے دیگر فائدے کیا ہے یہ تو آپ دوسری ویڈیو میں آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے کلشم کی کمی ویٹائمنٹس کی کمی اور ہاتھ پیروں میں کٹ کٹ سی آواز آنا اور جوائن میں درد ہونا تو یہ ساری چیزیں یہ پورا کرتا ہے یہ نسکہ بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اسی طریقے کے آسان دیسی فارمولے نسکے لے کر اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ